براہ آدمی ہیں میرے تین بچی ہیں میرے گھر والی ہیں میں کچھ چند پیسے جمع کرنے کے بعد یہ سفر کرتا کہ یہ فاؤلو کرنا یہ شخص کو اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ پریس کولی میں آیا تھے انہوں نے وہاں پہ سولو پروٹیسٹ کیا تھا اپنی طرف سے جو ایڈمیسٹریشن ہے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے معاملے میں انٹروین کیا جائے اس کے بعد کئی سارے سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ ان کی جو سٹوری ہے کیری کی گئی یہ مانتے ہیں کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے یہ اس کا شکر گزار کہ انہوں نے اس پروٹیسٹ کے بعد ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا اور کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ان کا جو ایک دیرینا مسئلہ تھا اس پہ جو ہے آن ٹیبل جو کاروائی ہے وہ بھی شروع ہوئی میرے صاحب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوا میں ان کا شکر گزار ہوں کی ایڈمیسٹریشن کا انہوں نے اس کے بعد اس میں پوری طریقے سے کاروائی بھی کی اور مجھے اتمنان بھی دیا گیا ان لوگوں کو بھی سامنے لیا گیا اور یقین دیا گیا کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا جل سے جل کیونکہ آپ نے بہت سفر کیا حتیٰ کہ جب کی دیکھا گیا کہ پراپرٹی جو بھی تھی ہمارے پاس یہاں پہ جس میں انہوں نے مالگیج رکھا لون نکالا اس میں پہلے ان کو دیکھا گیا ان کے شیر مطلب اس میں کتنا آ رہا ہے ان کو زمین پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک ٹیم بیجا وہ ٹیم بیجنے کے بعد اس میں متفکر آئی نہیں ہوئی ایڈمیسٹریشن جو ہائر اتھارٹی ہے انہوں نے پھر دوسرا ٹیم سابڈیوجنل مجسٹریشن صاحب نے چنا جو بھی ساتھاری کو یہاں ہے اس کے بعد ان کے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ریپورٹ ساب میٹ کرنا تھا وہاں پہ sdm صاحب کے پاس تو اس کے بعد مجھے دوبارہ وہاں پہ بلائی بلائنے کے بعد انہوں نے کہا بھی ریپورٹ ساب میٹ انہوں نے نہیں کیا ہے تو اس میں پایا گیا کہ جس نے لون نکالا ہے اس کے بھی مطلب اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں بھی جو کہ انہوں نے پہلے بھی دکھایا تھا دوہزار ستاران سے یہ چار بار انہوں نے لی ان مارک میں نے آپ کو پہلے بھی پریس کال نہیں میں بھی اور جگہوں پہ میں نے دکھایا اس کے براکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار میرے فادر کی ڈیتھ میں نے پچھلی بار بھی بولا پاندرہ میں ڈیتھ ہو گئی اٹھارہ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سائن جو انڈر لائن کے ہوئے یہ انڈر لائن کے گئے ہیں دوہزار اٹھارہ اے ڈی سی صاحب کلدیب صاحب تھا دوہزار اٹھارہ میں اس ٹائم بھی مجھے یقین پورا یقین دیا گیا تھا کہ پاندرہ دن کے اندر اندر آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اس کے بعد میں نے کانٹینیو اسلی پریس نوڈ بھی نکالا کانٹینیو میں نے پیپر میں دیا تھا پیپر کٹنگ نکالوائی لیکن آج در کوئی مجھے انصاف کہی پر بھی نہیں ملا اگر میرے باپ کے ایک کنال یا سوا کنال جو بھی اس کو آتا ہیں وہ بھی گر ہوئے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں انہوں نے دوہزار اٹھارہ ساتارہ میں آپ یہ دیکھیں دوہزار ساتارہ اٹھارہ میں یہ تین شخصوں کا زمین تھا کیونکہ جو ان کا باپ تھا وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد یہ ٹرانسفر ہو گئے ان کے بیٹوں کو اس کے بعد میں آپ کو آج کے ڈیٹ کا ڈاکمنٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کی ڈاکمنٹ دوہزار بائیس میں وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہمارے باپ گزر گئے یہ اب دوبارہ ٹرانسفر ہو گئے اسی شخص کو یہ ہے میری گزارش ان سے یہی رہے گی بار بار پریشان کرنے کے بجائے یہ دیکھیں اگر انہوں نے دوسرا یہ اسی مہنے میں دوسرا انتخاب ایشو کیا ہے جو کہ میں فیز بڑھ رہا ہوں جن نمرات میں میں فیز بڑھ رہا ہوں ان میں مجھے انتخاب ایشو نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ میں آر ایڈی ظلم کا شکار ہوں دوہزار ستاران سے میں اب تھک چکا ہوں ایک دفتر سے دوسرے 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 دیسرے دفتر تین بچی میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ پریشان ہے میں دربدر کی ٹھوکرے ایک دفتر سے دوسرے دفتر کھا رہا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے یہ زمین اٹھارہ مار رہے ہیں مجھے انتخاب آج کی ڈیٹ میں ایشو کرے آپ دوہزار اٹھارہ میں میرے باپ کے نام پہ تھا ہے لون نکالا دوسرے بندے نہیں دوہزار بائیس میں کہاں ہو گیا یہ دوبارہ وہ بھی کارج ان کاغذات میں میرا جو دادا ہے اس کے نام پہ دوبارہ یہ پراپرٹی ہو گئی کیونکہ آپ لوگ نے ایک مظلوم کی آواز آگے تک لی پھر ایک مظلوم کی آواز ہیر اٹھارٹی نے سننے کے بعد اس میں میرے داد بیداد سننے کے بعد ان لوگ نے مجھے یقین دیا بروسہ دیا اتمنان دیا کہ آپ کے ساتھ انصاب کیا جائے گا لیکن اب مجھے مکان کے جو حالات ہیں یہ ایک ہستہ ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہستہ ہے کبھی بھی گر سکتا ہے اس وقت میرے فیملی کا جو زمدار ہو وہ کون لوگ ہوں گے یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو پریزنٹ سیچویشن ہے آپ کی اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن آپ کے معاملے کو پھر سے انٹروین کرے اس میں میں چاہتا ہوں اگر میری جنیون اور جائز میری شکایت ہے کہ اگر میں سفر کر رہا ہوں دوہزر ستاران سے میری گلتی کیا ہے اس میں اگر میرے باپ نے کہی پر لکھ کر دیا ہے میں نے لکھ کر دیا ہاں بروسے کے بنیاد پر بھی بھی چڑھ رہا ہوں اس کے بعد قانون ہوتا ہے قانون پر مجھے پورا بروسہ ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ یہ اندازہ کر سکتے اس مہنگائی کے دور میں ایک لیبر آدمی کو اتنا خرچہ کرنا پڑے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی پھر گھر بھی ایسے ہی پڑتا ہے اور کرزے میں مبتلا ہوئی آج تک اگر دوہزار ستاران سے میں سفر کر رہا ہوں کی مجھے کرزے میں انہوں نے دکیل دیا ان کا ایڈمیسٹیشن پہ پوری طرح سے بروسہ ہے یہ دوہزار سترہ سے اس کیس کو فولو کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک مزدور پیش ہے ان کی فیملی میں ان کی بچیاں ہیں جن کو پڑھانا پڑتا ہے ان کے مکان کی جو حالات ہے خستہ ہے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس وقت آج پھر سے ایڈمیسٹیشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے معاملے کو تیزی سے دیکھا جائے تاکہ نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان کے پورے اہل و آیال کے ساتھ انصاف ہو پائے آپ دیکھ رہے ہیں چینل مول میں حمیر عمر سوئی نگر